موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام ہے روشنی اور موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل سلسلہ ہے اللہ کے فضل سے تفہیمِ قرآن کا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے سبحان اللہ اسی مقصد سے اسی غرض کے ساتھ ایک مسلسل متعلیہ جاری ہے قرآنِ حکیم کا اور آج اللہ کے فضل سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں سورة المائدہ کی آیت نمبر ستر سے ناجنے کرام سورة المائدہ کی یہ آیات اس سے ماہ قبل اور اس کے ماہ بعد کی آیات یعنی آیت نمبر اکاون سے لے کر آیت نمبر چھہسی تک کا جو مضمون ہے وہ کم و بیش ایک ہی مضمون ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر یہود و نصارہ کی اہل کتاب کی خرابیوں کا تذکرہ اگرچہ یہ مضمون مختلف مقامات پر قرآنِ حکیم میں جا بجا موجود ہے خاص طور پر سورہ باقارہ کے اندر اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھائے ہیں اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں سورہ مائدہ کے اندر ایک خاص پہلو سے ایک خاص اینگل سے اللہ کریم نے ان کی خرابیاں بیان کی ہیں اور اینگل یہ ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے یہ اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ نبھانے میں ناکام رہے ہیں سمجھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ جس طرح یہود و نصارہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا اور اللہ کی لانت کا شکار ہو گئے ایسے ہی تم یہ کام نہ کرنا کہ اللہ کے وعدے کو توڑ کر کہیں لانت کا شکار نہ ہو جانا یہ کہا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کردار کی مختلف خامیہ ان کے کردار کے مختلف پہلو اس لیے بیان کیا جا رہے ہیں کہ تاکہ مسلمان اس کردار کے کسی بھی طرح حامل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یا اللہ تعالیٰ کی طرح سے لانت کا شکار نہ ہوں ان کو بچانے کے لیے یہ رہنمائی دی جا رہی ہے لیکن اگر یہ اپنے کردار کی اصلاح نہیں کریں گے اور اگر یہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے انہی کے نقش قدم پر چلیں گے وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے کیا ہے تو پھر ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا اللہ عدل تو ایک ہے اللہ تعالیٰ جب حجت تمام کر لیتا ہے تو اللہ کا ایک قانون ہے اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے بارے میں خبر دی تھی اور یہ حدیث میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں نے اجنے کرام کہ اس ساری قرآنی تنبیح کے باوجود کہ اس طرح تم نے نہیں ہونا یہود و نصارہ جیسا کردار نہیں بنانا اللہ کے وعدوں کو نہیں توڑنا انہوں نے وعدہ توڑا ان کے اوپر لانت ہو گئی وَفَبِمَا نَقَدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهَمْ قَاسِيَةً قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے وعدہ توڑا ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لانت کر دی اور لانت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری ان کو یہ کیفیت وَجْعَلْنَا قُلُوبَهَمْ قَاسِيَةً ان کے دل سخت کر دی اللہ پتھر دل ہوگا یہ لوگ انسانیت ہی نکل گئی ان سے اللہ پر جو انسانیت کی ایک روح تھی وہ ختم ہو گئی کیوں اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا تھا لہذا اگر مسلمان وعدے کو توڑیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَعًا بِزِرَعٍ اللہ اکبر کہ مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خطاب اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ساری حرکتیں وہی کرو گے جو یہود و نصارہ والی حرکتیں تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے سُنَنَا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی ایک ایک حرکت تم اپنا لوگے شِبْرًا بِشِبْرٍ بَالِشْتْ بَا بَالِشْتْ وَزِرَعًا بِزِرَعًا قَدْم بَقَدْم وہی حرکتیں کرو گے جو انہوں نے کی تھی اللہ اکبر بلکہ ساتھ فرمایا کہ جو انہونی حرکتیں عجیب و غریب حرکتیں انہوں نے کی ہوں گی وہ بھی تم کرو گے لَوْ دَخَلُو فِي جُحْرِ ضَبِّن اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں گے لَدَخَلْتُمُوهُ تم بھی جا کے گو کے بل میں گھسو گے اللہ اکبر گو ایک قریح جانور ہے اس کے بل میں گھسنے کی کیا بات ہے عام آدمی سلیپ الفطرت آدمی وہ وہاں کیوں بل میں گھسے گا تو یہ کہنے کی بات یہ کہ ہر وہ الٹی سیدھی حرکت جو یہود و نصارہ نے کی ہوگی یہ تم بھی کرو گے صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیا کہ یہود و نصارہ ہیں کون ہے آپے صرف یہ فرمایا سننا من کانا قبلکم پہلے لوگوں کے طریقوں پر عمل کرو گے تم انہی کی طرح کی حرکتیں کرو گے اب پہلے لوگوں سے کون مراد ہے صحابی پوچھتا ہے الْيهود و النصارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں فرمایا ومن اگر وہ نہیں ہیں تو اور کون ہے وہی تو مراد ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ یہ کردار ہے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کردار سے بچ جائیں اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے اور یہاں چونکہ وعدے کی بات ہوئی تھی سورہ مائدہ میں اور پھر تاریخ کے ریکارڈ کے طور پر ایک ریفرنس دیا کہ چونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وعدے کو پورا کرو تمہاری اس امت کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ وعدے پورے کرنا ہے انفرادی طور پر بھی احتمائی طور پر بھی اگر تم وعدے پورے کرو گے تو پھر تم اللہ تعالی کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے اور جیسا کہ سورہ عراف کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرمایا یہاں بھی ہم پڑھائے ہیں سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرمایا وہاں فرمایا تھا سورہ عراف کے اندر وَلَوْا أَنَّهَا لَوْخُرَا آمَنُوا وَتَّقَوْا اگر بستیوں کے لوگ واقعیتاً مومن بن جائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اس کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِ مِنْ سماع والعرض تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کے دروازے زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں ولیکن یہ جھوٹے نکلے اللہ اور یہاں یہ بات ہم پڑھائیں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْا أَنَّهَا لَا الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَّقَوْا اگر اہلِ ایمان اگر اہلِ کتاب نے بھی یہی دو باتیں دونوں شرائط پوری کی ہوتی اگر یہ واقعہ تن مومن ہوتے اور واقعہ تن اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اور اللہ تعالی کی نظامندی حاصل کرنے کی غرض سے زندگی گزار رہے ہوتے تو یہ اپنے اوپر سے بھی نعمتیں کھاتے ان کو رزق نیچے سے بھی ملتا ہر جگہ سے ان کو رزق ملتا اللہ تعالی نے وہ ایک قانون ایک ہی ہے لہٰذا اس میساق کے حوالے سے خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کے میساق کو توڑا اے مسلمانوں تم یہ میساق نہ توڑنا اللہ سے کیا وہ وعدہ نہ توڑنا اگر تم نے بطور ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو اللہ کی اس وعدے کو نہ توڑنا اگر تم نے ملک بناتے وقت اور اللہ سے ملک لیتے وقت یہ کہا تھا کہ ہم اس میں اللہ کے دین کا نفاظ کریں گے تو پھر اس وعدے کی پابندی کرو گے تو زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے ولیکن کذبو لیکن یہ تو جھوٹے نکلے فَأَخَدْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قرآن تبصرہ کر رہا ہے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب اللہ اکبر تو آیت نمبر ستر کا آغاز ہو رہا ہے لَقَدْ أَخَدْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل یقینا ہم نے مِثَاق تو لیا تھا بَنِي إِسْرَائِيل سے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولَ اور ان کی طرف ہم نے رسول بھی بھیجے بہت سارے رسول بھیجے کس لئے رسول بھیجے تاکہ وہ اس وعدے کی یاد دھیانی کرواتے رہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرو اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ ایک لڑی سے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی اور یہ پورا سلسلہ یہ جو لڑی چلی ہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ پھر چلی ہے لڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور سینکڑوں ہزاروں انبیاء اس میں آئے ہیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اندر یہ نبی بھیجے ہیں جو یعنی آپ کہہ لیجئے یہود و نصارہ کی طرف آتے رہے ہیں اہل کتاب کی طرف آتے رہے جو دوسرے لڑی ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام سے جو چلی تو یہ بنی اسمعیل کہلائے وہ بنی اسرائیل کہلائے بنی اسرائیل اس لئے کہلائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا عبرانی میں اس کا معنی عبداللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کا بندہ تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلائے حضرت اسمعیل کے اولاد بنی اسمعیل کہلائے لیکن بنی اسمعیل میناجنے کرام حضرت اسمعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم محمد مصطفیٰ پیغمبر آخرزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی درمیان میں نبی نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سارا جو درمیان والا سلسلہ ہے نبیوں کا وہ سارا کا سارا بنی اسرائیل میں رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور بھی مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں جس سے حضرت سارا سے اسحاق علیہ السلام تھے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اس کے علاوہ ایک اور بیوی تھی اس کا نام قطورہ تھا کہتے ہیں ان سے بھی اولاد چلی وہ بھی ایک نسل چلی ایک تیسری لڑی بھی اور وہ لڑی بنو قطورہ کہلائی اور مدین کے یہ انبیاء ہیں جن میں حضرت شعیب علیہ السلام بہت مشہور ہوئے تو وہ انبیاء جو ہیں وہ بنو قطورہ سے ہیں گوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی تینوں لڑیاں جو ہیں اللہ تعالی نے اس کو بھاگ لگائے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے اندازہ تو کیلئے کہ پیغمبر رحمت جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لیے دعا کی بات ہمیں سکھاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیا کرو اور اللہ سے یہ دعا کیا کرو وہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں وہ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ تم میرے اوپر درود پڑھا کرو یعنی میرے لیے دعا کیا کرو رحمت کی جب بندہ درود پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا لہذا دعا یوں سکھائی کہ درود یوں سکھایا کہ یوں کیا کرو کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ رحمتیں نازل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل کی اس طرح سے ہمارے اوپر بھی اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کہ اللہ تُو اس طرح سے برکتیں نازل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل کی ابھی دیکھیں کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے درود سکھا رہے ہیں اس کو پسند فرما رہے ہیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اور عالی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اتنا جلیل القدر خامدان اور اس میں پھر جو بادہ توڑنے والے ناخلف ہوئے جنہوں نے نبیوں کی جو ساری تعلیمات تھی ان کو پسے پشت ڈالا تو پھر ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ ان کو برلانت ہو جانی چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ میساق لیا تھا ان سے وعدہ لیا تھا اتنی بڑی جمداری دی تھی ان کو ایسی فضیرتیں دی تھی اور اللہ تعالی نے سورہ باقارہ میں یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَطْضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اے بنی اسرائیل میں نے تو تمہیں جہانوں بر فضیلت اتا کی تھی اور ایسی فضیلت اتا کی تھی جو کسی کو اتانی ہوئی اللہ نے وہ ساری سیادت اور قیادت چھین لی ان سے کیوں چھینی وعدہ توڑنے کی وجہ سے فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اللہ تعالی فرماتا ہے ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان سے ہر چیز چھین لی ان کو رحمت سے دور کر دیا لَعَنَّاهُمْ ان کے اوپر لعنت کر دیا اور یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے لَقَدْ اَخَدْنَا مِثَاقَ بَنِ اسرائیل مِثَاقَ بَنِ اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا وَرْسَلْنَا اِلَحِمْ رَسُولَ رسولوں کی ایک لڑی بھیجی ایک سلسلہ بھیجا کئی رسول آئے سب نے آقی یاد دھیانی کرائی لیکن ان کا کیا کردار ہے قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُهُمْ ہر دفعہ جب رسول آئے اور ایسی تعلیم دی جو ان کے دلوں کو اچھی نہیں لگی ان کے حسب خواہش تعلیم نہیں تھی نبیوں کی قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُهُمْ ہر دفعہ جب کوئی رسول ایسی تعلیم لے کے آیا بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُهُمْ ان کی ہوائے نفس کے خلاف تھا ان کی خواہش کے خلاف تھا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ایسی تعلیمات آئیں اب ظاہر ایسی بات ہے کہ اصل مقابلہ تو ناظرین کرام پوری زندگی کا جو ہمارا امتحان ہے جو اللہ نے ہماری زندگی امتحان بنائی ہے لِيَبْلُبَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا جو اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُبَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے یہ امتحان یہ مقابلہ دین اور دنیا کا نہیں ہے مقابلہ ہے وحیِ الٰہی کا خواہشِ نفس کے ساتھ ہوائے نفس کا مقابلہ ہے وحیِ الٰہی کے ساتھ کون اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو نبی لے کے آئے اور نبیوں نے اپنے عصوہ کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے سے وہ وحی سمجھائی کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون خواہشِ نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے ہوائے نفس کا اور یہ وحیِ الٰہی کا مقابلہ ہے لہذا امتحان میں کامیابی یا ناکامی کا مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنی خواہشِ نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی وحی جو نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اور پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی اپنا عصوہ جو ہمارے لئے چھوڑا اور دو جو کتاب و سنت کے جو اصول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترکتوفیق و ممرین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو ما تمسکتم بہما ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہوگے اور وہ کیا ہیں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ اگر مسلمان اس سے چمٹے رہیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں چھوڑتا کیوں انسان کتاب و سنت کو ہوائے نفس کی وجہ سے خواہش انسان کا دل نہیں چاہتا انسان اپنے خواہش کی وجہ سے لہذا ان کا مقابلہ ہے اور اس مقابلے کا ذکر سورہ باقرہ میں اللہ تعالی نے یوں بھی فرمایا اب مقابلہ کوئی دینی علم اور دنیای علم دنیا کی باتیں اور دین کی باتیں ایسی کوئی ٹرمز اسلام اس کو درست نہیں سمجھتا یہ ہماری بنائیوی چیزیں ہیں کہ یہ دین کی بات ہے یہ دنیا کی بات ہے بات یہ ہے کہ یہ وحی الہی کے مطابق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہم گزار رہے ہیں یا خواہش نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اصل مقابلہ اس کا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی مالک من اللہ من ولی و لا نصیر واللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اللہ اکبر اس لئے ناظرین کرام حوائے نفس کا مقابلہ وحی الہی کے ساتھ ان الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْجُوْا وَالصَّابِعُونَ وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَا اور جو نصارہ ہیں مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے کوئی بھی جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس کے مطابق اپنا کردار بنایا یعنی عمل اچھے کرے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ گمگین ہوں گے نالین اکرام یہ وہی مضمون ہے جو سورة الباقرہ کے اندر آیت نمبر باسٹھ میں بیان ہو چکا اور وہاں بھی اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی اور یہاں یہ جو سورة المائدہ کا چلتا وہ مضمون ہے اس میں اس کی بڑی حکمت تھی بڑی ضرورت تھی اور یہ گویا دوبارہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اہلِ کتاب کے مختلف قسم کی مسکونسپشنز تھی ان کو دور کرنا بڑا ضروری تھا اور اسی طرح کی ایک مسکونسپشن اہلِ ایمان یعنی جو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو اس آیت کے اندر سے لوگوں نے فلسفہِ وحدتِ عدیان کشید کرنے کی کوشش کی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے آمن اب اللہ والیوم الاخر ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ صحابی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو گویا وہ وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گویا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اس سے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مائنس بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سارے کے سارے مذاہب بنیائی طور پر ایک ہیں سب کامیاب ہو سکتے ہیں یہ نقطہ نظر قطعاً غلط ہے اس لیے کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات جو اللہ تعالی نے انشاءت فرمائی ہے وہاں بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ بیکگراؤنڈ کے اعتبار سے کوئی شخص اگر یہودی ہے کوئی شخص بیکگراؤنڈ کے اعتبار سے عیسائی ہے کوئی شخص بیکگراؤنڈ کے اعتبار سے سابی ہے سابی اس شخص کو کہا جاتا تھا اور اس شخص کو اس دور میں خاص طور پر اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اپنے مذہب کو تبدیل کرتا رہتا یا جس نے اپنا مذہب چھوڑ کر کسی نئے مذہب کو اختیار کر لیا ہو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے والا اس کو صحابی کہہ دیا جاتا تھا ویسے بعض لوگوں نے صحابی سے مراد مجوسیوں کو بھی لیا ہے لیکن اور بعض نے اس سے مراد ستارہ پرست لیا ہے یعنی مشرقین میں سے ایک خاص قسم کو صحابی کا آ گیا ہے در حقیقت صحابہ یعنی جو وہ شخص جو صحابہ یسمعو یہ صحابہ یسمعو سے ہے صحابی اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو شخص کسی نئے دین کو اختیار کر لے یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مشرقین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان بھی یہ حرزہ سرائی کی کہ یہ صحابی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خیال میں ان کے گمان کے مطابق ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی تھی اس لئے وہ اس طرح کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیا مذہب بدلنے والا اس شخص تو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے اور اس کا معنی ستارہ پرست ہو تو کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی مذہبی روایت سے تعلق رکھنے والا ہو اللہ نے یہاں پر شرائط تو دو رکھی ہیں صرف من آمن اب اللہ والیوم الاخر کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وآمل صالحا اور کردار اپنا اچھا بنائے عمل اچھے کرے فلا خوفن علیہم ولاہم یا حضرون تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کوئی غمگین نہیں ہوں گے وہ گویا آنے والی کسی چیز کا خوف نہیں گزریوی کسی چیز کا غم نہیں لہذا ان کی تو موجہ ہی موجہ تو یہ ناظرین کرام میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تصور اور تاثر اس لیے درست نہیں ہے یہ ان لوگوں کی مسکونسپشن ہے یہ ان لوگوں کی غلط فہمی اور فکری مغالطہ ہے جن لوگوں کو ایمان کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے جن کو ایمان کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا جو یہ سمجھ نہیں سکے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے ایمان ناظرین کرام دراصل ایک مرکب چیز ہے یعنی ایمان کے مختلف اجزاء ہیں ان اجزاء سے مل کر ایمان بنتا ہے اور ایمان کے یعنی کسی ایک جز پر اگر کوئی شخص اس کو مائنس کر دے کسی ایک جز پر ایمان نہ رکھے وہ جو بھی ایمانیات ہیں اللہ پر ایمان ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے تو جتنے بھی ایمانیات اور آخرت کے دن پر ایمان ہے ایمانیات کی جتنی بھی تفصیل ہے اس کے جتنے بھی اجزاء ہے چاہے وہ بنیادی ایمانیات کا حصہ ہوں چاہے نہ ہوں یعنی جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی نے ایمان کا ذکر کیا مختلف مقامات پر یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ذکر کیا اور اسی طرح جس کو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں یا پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آکے سوالات پوچھے تھے کہ اخبرنی عنیمان کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ارشاد فرمایا تو یہ ایمان کی جو پانچ یا چھے جو بڑی چیزیں ہیں یا اس سے مراد وہ جو چھوٹی چھوٹی ساری ایمانیات کی چیزیں ہیں ہر چیز پر اور ہر جز پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ناقص ہے اور جس کا ایمان کسی ایک جز پر موجود نہ ہو یا ایک جز کے بارے میں ناقص ہو اس کا ایمان باقی چیزوں کے بارے میں بھی ناقابل اعتبار ہے یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کا عقیدہ رسالت ناقص ہو اور باقی سارے عقائد اس کے موجود ہوں کہے میں فرشتوں کو بھی مانتا ہوں میں کتابوں کو بھی مانتا ہوں سب کو مانتا ہوں لیکن میں عقیدہ رسالت اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح سے ایمان ہم سے تقاضہ کرتا ہے اگر وہ اس طرح نہیں مانتا تو اس کا عقیدہ توہید بھی ناقابل اعتبار ہوگا اس کا عقیدہ آخرت بھی ناقابل اعتبار ہوگا اس کے باقی سارے ایمانی اجزاء کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا اگر وہ کسی ایک ایمان کے حصے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں ایمان کے کسی ایک جز کا ذکر کیا ہے اس سے مراد وہ پورے کا پورا ایمان ہے کیونکہ ایمان ہے ہی کامل اور اس کے بغیر مکمل اس کی ساری تفصیلات کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان یہ سارا اس کے اندر شامل ہوتا ہے اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر کیا جائے صرف اللہ پر ایمان کا ذکر کیا جائے تو اس کے اندر بھی ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں تو ایمان کو بطور کل ذکر گیا گیا ہو یا ایمان کے کسی ایک جز کا ذکر کیا گیا ہو تو اس سے مراد سارے کا سارا ایمان ہوتا ہے یہاں پہ اس آیت کے اندر اور جیسا کہ میں نے ارز کیا سورہ باقرہ کی آیت نمبر باسٹھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بس دو ایمان کے پہلوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے مطابق کردار بنا رہی کی بات کی ہے اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس کے اندر شامل ہے اور باقی ساری ایمانیات بھی اس کے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر اٹھائیس کے اندر اشارت فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اب اندازہ کیجئے یہاں پہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے یوتکم کفلین من الرحمہ اللہ تعالیٰ تمہیں دہری رحمت عطا فرمائے گا اللہ اکھیڑ پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں لے نہیں ہے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر شامل ہے باقی ساری ایمانیات اللہ پر ایمان بھی اس میں شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو ہمیں تعرف کروایا ہے اللہ کون ہے اس پر آخرت پر ایمان بھی شامل ہے اس کے اندر وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان ہر کی اچھے بری تقدیر پر ایمان سارا اس کے اندر شامل ہے لہٰذا اگر آیت نمبر 62 سورہ باقرہ اور یہ آیت جو اس وقت زیر مطالعہ ہے آیت نمبر 69 سورة المائدہ اگر یہ وحدت عدیان یا کسی ایسے فلسفے کی بنیاد ہو سکتی ہیں تو پھر کیا خیال ہے آیت نمبر 28 سورة الحدید کو ہم صرف اس فلسفے کی بنیاد قرار نہیں دے سکتے کہ بس صرف نبی پاک صلی اللہ پر ایمان لے آئیں اور اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا قرآن حکیم کی اس پوری یعنی فلوسفی کو سمجھنا ہوگا ایمان کی تفصیل کو سمجھنا ہوگا جب تک کوئی شخص ایمان کی تفصیل کو اس طرح سے اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتا وعدہ نہیں ہے کسی بھی طرح کی رحمت کا اسی طرح ناجنے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا والدی نفسی بیدہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 خود تشریف فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا اگر یہ خیال ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سن لیجئے مسلم شریف کے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی کہ کوئی بھی شخص جو اس امت میں سے ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جتنی انسانیت ہوئی وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اس امت کی دو حصے ہیں اس کی تقسیم یہ ہے کہ یہ وہ امت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا یہ امت اجابت ہے اور جو باقی ساری امت ہے یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں مختلف مذہب کے ماننے والے وہ بھی امت ہے لیکن وہ امت دعوت ہے کہ ان کو دعوت دی جائے گی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں چامل ہو جائے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی آدمی من حد اہل امت اس امت میں سے کوئی شخص چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو یہودیوں ولا نصرانیوں چاہے وہ یہودی ہو اور چاہے عیسائی ہو اگر اس نے سن لیا کہ میں آ چکا ہوں اور میرے بارے میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خبر مل گئی ثم لا يؤمن بھی پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا سن لیا ایمان نہیں لایا ہمارا داخل النار وہ شخص لازم جہنم میں جائے گا اللہ اکبر اس لیے ناظرین اکرام ایمان کی اس تفصیل سے ہمیشہ آگاہ بھی رہنا چاہیے اور ایمان کو اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے اور کردار کے ذریعے سے اس کو اجاگر کرنا ہے یہ ہے معنی من آمن باللہ والیوم الاخر وعامل صالحن فلا خوفن علیہم ولاہم یحضنون کا کہ جو شخص بھی اللہ پر آخرت کے دن پر گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان کی جتنے بھی تفصیلات ہیں چاہے ذکر ایک جز کیا گیا ہو چاہے دو جز ذکر کیے گئے ہو چاہے تین اجزاء ذکر کیے گئے ہو اس سے مراد سارے کا سارا ایمان ہوتا ہے جیسا کہ سورة الحدید کی آیت نمبر اٹھائیس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد بھی پورے کا پورا ایمان مرکب اور کل ایمان ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل ورسلنا الیہم رسولا قل ما جاءہم رسولم بما لا تحبا انفسهم فریقاں کذبوا وفریقاں یقتلون اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا وعدہ لیا تھا ناظرین اکرام سورت کا آغاز آپ کو جیسا کہ معلوم ہے سورہ معایدہ کا آغاز اسی بات تھے ہوا تھا کہ آئیو اللہ دین آمنوا اوفو بالوقود اے ایمان والو کہ تم اللہ کے کیاوے وعدے پورے کرو اوفو بالوقود سارے احکام شریعت پر عمل کرو اللہ کے وعدے پورے کرو اور اللہ کے بندوں کے وعدے پورے کرو تمام قسم کے وعدے اس کے اندر شامل یہ ہے اصل میں وہ بڑا میثاق کہ اللہ نے ہم سے میثاق لیا ہوا ہے الستو بے ربکم کا میثاق کے اندر شامل ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا تھا اللہ تو ہی رب ہے عالمِ ارواح میں جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو گوئے اللہ ہم سب سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو تو یوں ناظرینِ کرام یہ وحدتِ عدیان کا فلسفہ کشید کرنے کی بجائے یا پھر اس میں سے اپنی ذاتی افتادِ طبعہ کے مطابق کسی بھی طرح کا مفہوم کشید کرنے کی بجائے یا پھر دنیا کے یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو سچا سمجھنے کی بجائے اور یہ سمجھنے کی بجائے کہ ہر شخص اپنے مذہب میں جہاں جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح کر رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کی اور اپنے یعنی دینِ اسلام کی اور سچے دین کی دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فلسفہ کشید کرنے کی بجائے اللہ کے قرآن کے اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرینِ کرام بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے آپ کو یعنی قرآن سے غلط مفہوم کشید کر کے وہ ایک خاص مفہوم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں آج یہ فلسفہ خاص طور پر جب دلہ دینیت کا دور دورہ ہے سیکولرزم کا دور دورہ ہے اور مذہب اور دین ایک پرائیوٹ معاملہ بنتا جا رہا ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پرائیوٹ معاملہ ہے ایسے محول میں تو اس آیت سے غلط مفہوم کشید کرنے کا ایک گویا کہ بہت ہی زیادہ محول بنا ہوا ہے اس لیے ناظرین کرام ایک تو پورے قرآن کو اکٹھا ایک کل کے طور پر جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے قرآن کے آپ کسی ایک آیت کو چھوڑ دیں کسی ایک آیت کو پکڑ لیں کبھی بھی قرآن سے پورا مفہوم حاصل نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہاں آیت نمر انہتر کے اندر سورہ باقرہ کی آیت نمر باسٹھ کے اندر اس کو جب تک ہم سورہ الحدید کی آیت نمر اٹھائیس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھیں گے تو پورا مفہوم تو کبھی سمجھ نہیں آسکتا اگر آپ سورہ حدید کی آیت نمر اٹھائیس کو الگ سے پڑھیں اس کا مطلب ہے کسی اور چیز پر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح قرآن ایک قل ہے اسی طرح ایمان ایک قل ہے آپ قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ کر کچھ حصہ پر عمل کر لیں یہ آپ نہیں کر سکتے جس طرح کیا تورات والوں نے جس طرح کیا انجیل والوں نے کہ فنسو حضم مما ذکر بھی قرآن کہتا انہوں نے کہ حصے کو بلا دیا تو منون ابی بعد کتاب تک فرون ابی بعد کچھ حصے پر عمل کر دے ہو کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو یہ تمہارا طریقہ ہے اور یہی قرآن کے ساتھ اگر کوئی شخص کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا یہ طریقہ کار کہ کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ کو نہ ماننا یہ گویا اس پورے مجموعی ایمان مجموعی قرآن اس کو چھوڑ دینے کے متعادف ہے جس طرح ایمان مرکب اور ایک قل ہے اسی طرح اللہ کا قرآن مرکب اور ایک قل ہے سارے احکام کو بیت وقت تسلیم کرنا ہوگا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو کردار اور عصوہ ہے عصوہ حسنہ وہ بھی ایک قل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو یہ واقعی کسی ایک پہلو کو اپنا عصوہ سمجھ لینا اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دینا یہ بھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی کی ہی ایک قسم ہے اور اسی کی دلیل ہے جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے اس کو بھی پورے کی پوری صیرت پر عمل کرنا ہوگا جس نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے اس کو پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا ہوگا اور جس نے ایمان کی کیفیت کو اور ایمان کی چاشنی کو حاصل کرنا ہے اس کو پورے کے پورے ایمان پر کاربند ہونا پڑے گا اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا اور اجزاء میں لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے اپنے آپ کو مومن سمجھیں گے یا قرآن سے جڑا ہوا سمجھیں گے یا نبی پاک صلی اللہ سے جڑا ہوا سمجھیں گے تو گویا نہ انہوں نے ایمان کی کیفیت کو سمجھا نہ قرآن کی حقیقت کو سمجھا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لطف اندوز ہو سکے ثم تاب اللہ علیہم اللہ نے ان کو ایک موقع دیا یعنی ایک دفعہ یندے بہرے بنے ان کے اوپر عذاب بھی آیا پھر اللہ نے ان کو موقع دیا ثم تاب اللہ بنی اسرائیل کو بہت سارے مواقع ملے ہیں یہاں پہ صرف دو مواقع کا ذکر ہے اور ثم عمو وسمو کثیر منہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ اندے بہرے ہو گئے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جانے کے باوجود پھر انہوں نے دوبارہ پھر اندے بہرے ہو کے وہی کردار اندے بہروں والا شریعت اسلامیہ کے بارے میں اور اللہ کی وحی کے بارے میں اندے بہروں والا کردار ادا کیا واللہ بسین بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اب یہاں پہ دو دفعہ کا ذکر ہے تو ناجرین کرام تاریخ میں اگر دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی دو دفعہ کی تباہی کا ذکر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر سات تک بلکہ آیت نمبر آٹھ تک فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے دو دفعہ لَتُفْسَدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ دو دفعہ تم نے زمین میں فساد پھیلایا دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی و بربادی ان کے اوپر نازل کی اور یہ تباہ و برباد ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تباہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ان کی توبہ قبول کیا دوسری دفعہ پھر تباہی ہوئی اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر یہ پھر یہ ایسی حرکت کریں گے تو ہم بھی ان کے اوپر وہی حشر ان کا پھر دوبارہ کریں گے سمجھایا مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو جا رہا ہے کہ اس کردار سے بچ جائیں یہ بڑا خوفناک کردار ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار آپ کے عصوہ اور ان کی لائیوی قرآن جو کہ موجزہ ہے یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جانے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اکرام یہی وہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں وگرنا خواہش نفس کی پیروی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں اندھا بہرہ بن جانا یہ اس قدر خوفناک کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اسی کردار کو بیان کر کے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ اس سے بچ جاؤ وگرنا برا انجام پھر تمہارا انتظار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے برا انجام سے بچائے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے اسی دعا کے ساتھ ناظر کرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ